رادہ سوامی دیال کی دیاء رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی پیاری ساج سنگجیوں بھائیوں بہنوں بچوں جتنے بھی آپ سچنگ لاپ کے لئے آئے ہو شامتی سے بیٹھ کے سچنگ لاپ گرین کریں سب سے پہلے تو آپ کو میں آپ آج سوتم ترتا دیوست کی بہت بہت بدائیاں بہت بہت منگل کامنائیں یہ بہت مہان دن ہے ہم بھارت واسیوں کے لئے اور اس کی مہانتہ کا قارن آپ سبھی جانتے ہیں بچہ بچہ ہمارا دیس ہم دوسرے دیس کے لوگوں کے گلام تھے ہم سوتم تر نہیں تھے پراؤدھین پراؤدھین دوسرے 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 دیسے ہمارا ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگ ہم پر ساسن کرتے تھے عمر سعیدوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ان ودیشیوں کو یہاں سے بھگایا اور ہمیں آزادی دلائی یہ وہ مہان دن تھا جس دن یہ گھوشنا ہوئی کہ آج کے دن کے بعد ہندوستان واسی سوطنت رہیں آپ پرادین نہیں رہیں گے اور سوادھین تائم کو دی گئی اس لئے یہ مہان دن مانا جاتا ہے لیکن یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی آج جو ہم ہر پرکار کے سکھ بھوکتے ہیں جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں جو من میں آتا ہے وہی بولنے کی آزادی ہے شکشہ گرہن کرنے کی آزادی ہے اپنی سمپتی پر اپنا حق ہے کسی کے گلام نہیں ہیں ہمارے پاس ہونر اور اگر جو بھی ہمیں گیان ہے اس کے انسار ہم اس کے انسار کچھ بھی پد پرتیستہ پا سکتے ہیں سب پرکار کی سوطنتر تار دیش کے کسی بھی کونے میں جا کے بس سکتے ہیں ہر ناغریک سوطنتر ہے کسی بھی دھرم کو مانو کسی بھی جاتی کے ہو کسی بھی پردیش میں رہو آپ اپنے جیون کو سوطنتر روپ سے جینے کے ادھیکاری ہو اور یہ ادھیکار کن نے دلایا جن کا نام کبھی کبار لیتے ہوگے تو لیتے ہو نہیں یاد بھی نہیں جنہوں نے قربانیاں دی تھی وہ لوگ جانتے تھے کہ گلامی کیا چیز تھی اور انہوں نے ہمارے لیے انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ وہ اس کا سکھ ہوگے گا وہ یہ سوچ کرتا ہے کہ ہمارے آنے والی پیڈیاں اس سکھ کو پرابط کریں گے اور ان میں سردار بھگت سنگھ چندر سیکھر آجاد صوباز صندر پوس گوپال کرسند گوکھرے لالا لاز پترائے مہاتمہ گاندی کتنی کتنی یادنہ ایس ہے کہ کئیوں نے تو جان کی قربانیاں سرعام فانسی پر لٹکا دیے گئے اور انہوں نے آزادی کا نعرہ دیتے دیتے اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن آہ تک نہیں کی یہ قیمت چکائی تھی انہوں نے آج جس کی قیمت کو ہم زانتے نہیں ہیں بھلا بیٹھے ان کی قربانی کو بھی بھلا بیٹھے ہیں جو ہمیں آزادی سلطنتر تعمیلی ہے اس کا بھی در اپیوگ کرتے ہیں صد اپیوگ نہیں کرتے اب اسی کی تلنا اگر کر کے دیکھوگے تو اسی پرکار یہ جیو بھی یہ ہماری روح بھی کار کی قید میں ہے یہ بھی پرطنتر ہے یہ آزاد نہیں ہے کار اور مایہ کا جو کھل اس تین لوگ کے شاسن میں چلتا ہے روحیں سب اس کی قیدی ہیں اور یہ تڑپتی ہیں کس سے اپنے مالک سے ملنے کے لیے لیکن کار پر اس نے کیا کیا ان کے لیے ایسے ایسے پھندے رچ دیئے کہ جن میں سے نکڑنا اس کے لیے بڑا کٹھن ہو گیا اور یہ سبت بھی اسی سے سمبن دیتے ہیں انہوں نے کہا دیا تھگیوں کی نگری فش گیا تو سمڑ سمڑ کے چال تھگ کون ہیں وہ تھگ اسی کے کار کے رچے ہوئے ہیں وہ تھگ ہمارے اپنے میں ہی بنا دیئے گئے ہیں کہیں باہر سے نہیں آئے کچھ تھگ باری روپ سے کام کرتے ہیں کچھ ہمارے انتر میں ہی کرتے ہیں ان کو تھگ کیا دسمن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تھگ اس لیے کہے ہیں کہ وہ مٹھے لگتے ہیں تھگ کسی کو کست نہیں دیتا چور آنکھ میں چونی کر کے چوری کر لیتا ہے ڈاکو طاقت کے بل پر لوٹ لیتا ہے لیکن تھگ تھگ مٹھا بول کے اس کا بند کے اس کو لوٹتا ہے اس لیے جو تھگ اس جیو کو تھگتے ہیں وہ اس کے اپنے بند کے مٹھے بند کے ہمیں لوٹتے ہیں اور وہ کس پرکار سے لوٹتے ہوں اندری دواروں پر بیٹھ کے ان کے رسوں میں اس جیو کو فسا کے وشیوں کا گلام بنا کے اور ان وشیوں میں جو پڑ جاتا ہے پھر اس سے نکڑ نہیں پاتا ہے اس چیز سے کابو نہیں آتے تو باری روپ سے ہی کافی انہوں نے ایسے پھندے رچے ہیں ایک کے بعد دوسرے کام کا پھندہ کرود کا پھندہ لوب کا پھندہ مو کا پھندہ اچھا آشا ترشنا واسنا کتنے اس کے پچھے اتنی چیزیں لگا دی گئی کہ ایک میں نہیں تو دوسرے میں دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں تیسرے میں نہیں چوتھے میں اور ان پھندوں میں پھشکے یہ جیو بیچرہ لاچار ہو چکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اب یہ بھولی چکا ہے کہ میرا گھر کونسا تھا میں کیوں دنیا میں آیا تھا اگر اس کو کہا جائے تو بھی ناستک ہی ہو چکا ہے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیوں پرماتمہ سے ملوں کیا ملے گا مجھے اس سے مل کے کیوں میں کسٹ اٹھاؤں اس کی بھگتی کرنے سے مجھے کیا پرابت ہوگا ان دکھوں کو تو جہل لیتا ہے کیسے بھی کسٹ آؤ زندگی میں دکھ آؤ جہلتا فٹتا ہے لیکن مہا پرسوں نے کتنے سندر ڈنگ سے جیو کو سمجھانے کے لیے یاد دلانے کے لیے کہئے کہ بہی پرابت مانس دے ہریہ گوبند ملن کی یہ تیری بریہ اور کاز تیرے کتے نکام کر سادھ سنگت بھج کیول نام بہی پرابت مانس دے ہریہ ہم جانتے ہیں منوشی کی دے ہی ملی ہے ہمیں لیکن منوشی کی دے ہی کو منوشی کی دے ہی نہیں مانتے شریر کو جب کام پسوں جیسے کرتے ہیں راکسسوں جیسے کام کرتے ہیں جھوٹ کپٹ بیوانیوں میں برتتے ہیں لندہ ایرشاہ میں برتتے ہیں جیو جیو کو مارتا ہے جیو جیو کو بھی چھوڑو اپنی جاتیواروں کو ہی مارتے ہیں جاتیواروں کو بھی چھوڑو اپنے نیجی آدمیوں کو ہی مارتے ہیں ان کو بھی چھوڑیے جو جس کا حد کرتا ہے اسی کو مارتے ہیں انسان کی انسانیت مر چکی ہے جور لگاتے ہیں بڑی بڑی سنستائیں بنی ہیں سکول کالوجز میں جاتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بننا کوئی کہتا ہے بیٹا بہت بڑا انجینئر بننا کوئی کہتا ہے بیٹا بہت بڑا جز بننا کوئی کہتا ہے بیٹا بہت بڑا پولیس کا افسر بننا کہتے ہیں بیٹا کوئی آرمی کا بہت بڑا افسر بننا ان کو اونچے سے اونچے درجے کے لیے بڑے سے بڑے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں کہتا بیٹا ایک نیک انسان بننا نیک انسان بننا بڑا مشکل ہے یہ چیزیں بڑی آسان میں بن سکتا ہے اچھی تعلیم دے کے کوشش دین کے لیے محنت کر کے بن سکتا ہے لیکن اچھا انسان بنتے بنتے پوری جندگی نکل جاتی ہے پھر بھی شاید آدمی میں کوئی نہ کوئی تروٹی رہ جاتی ہے اس کے لیے پریاز کرنا چاہیے اگر ایک نیک انسان بن جاتا ہے وہ لاکھوں اپسوں سے بھی انچا بن جاتا ہے اس کا درجہ پرماتمہ کے نزدیک پہنچانے والا بن جاتا ہے وہ زیوں کو صحیح بھید اور راستہ دیتا ہے اور یہ چیزیں اس کے سامنے پانی بھرتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے انسان کا چولہ مل کے اگر تم نے پربکی بھگتی نہیں کی نام نہیں کمایا تو سب کا سب آپ کا ورثہ چلا گیا اب اس کو کیسے مانیں گے یہ دکھ سین کر سکتا ہے لیکن اسے بات کو یاد نہیں کرتا اگر یہ سریر تو منشعہ کا پالیا کام پسو جیسے کرتا ہے تو اس کا انسانیت بھی کیا ہے اس میں اس لئے کہیں کہ بہی پراپت مانس دہریان یہ منشعہ کے سریر میں ہی یہ گنہ ہے کہ آپ پربکی بھگتی کر سکتے ہو گوبند ملن کی یہ تری بریاں بریاں بار ٹائم سمیں افسر پرماتما سے ملنے کا یہی افسر ہے کہ انسان کے روپ میں آیا ہے تیزا پربو سے ملن اسی یونی میں ہو سکتا ہے اسی جیون میں ہو سکتا ہے منشعہ چولے میں ہو سکتا ہے اور کہتا ہے اور کام تیرے کسے نے کام یہ کام دنیا داری کے کام کرتے ہو یہ پیٹ پالنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر نظر کرو گے تو چوراسی لاکھ یونی جیونی جیون میں پیٹ پالنے کا کام تو سب کی سب کرتے ہیں ادھر پورتی کے کام سارے جیون کرتے کوئی بھکا نہیں رہتا لیکن اس میں سب میں ان کو یہ گوبند ملنے کا افسر دیا گیا ہے کتنے جنموں کے ہمارے نیک کرموں کے پھڑ کے کارن ان کے اچھے پرینام کے کارن ہے یہ انسان کا چولہ ملتا ہے یہ چولہ پرابت جب ہوتا ہے تو ہم خوشی بناتے ہیں کہ مجھے انسان کا چولہ ملا ہے اور ماں کے گرب میں بینتی کرتا ہے مجھے باہر نکالو پربو آپ کی بھکتی کروں گا اور آپ کی بھکتی کر کے آپ کے چننوں میں واپس پہنچ جاؤں گا تو کہا کہ اور کام تیرے کسے نے کام کر سادھ سنگت کس کی سنگت کرو جیسی جس کی سنگتی کرو گے ویسا ہی آپ کو پھڑ ملے گا اس لئے کہی کہ سادھ سنگت کر دوستوں کا سنگ کرو گے دوست بن جاؤ گے چوروں کا سنگ کرو گے چور بن جاؤ گے چگلوں کا سنگ کرو گے چگل بن جاؤ گے تھگلوٹیروں کا سنگ کرو گے وہ بن جاؤ گے سرابیوں کے پاس بیٹھنے سے سرابی بن جاؤ گے اور ان کے ساتھ رہ کے تمہیں کیا ملے گا کہ بربادی کے راستے پہ جاؤ گے اور کچھ نہیں ملنا کیونکہ ان چیزوں میں کوئی بھی تمہارا ہتکاری نہیں ہے تمہاری بھلائی نہیں ہے ساری چیزیں بربادی کیوں لے کے جاتی ہیں اس لئے کہیں کہ کیول ساد سنگت کر ساد نام کس کا ہے ساد وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھی ساد لیا ہے اور جو ان کے سنگ میں ساتھ میں جاتا ہے ان کی سنگتی کرتا ہے اس کو بھی اس سادن کا راستہ بتاتے ہیں اور وہ سادنا کیوں کرنی ہے کہ پربو کے پاس پہنچنے کے لئے کرنی ہے پربو کے پاس ہم کیوں پہنچیں کہ بار بار اس جنب منڈ کے چکر سے چھوٹ جائیں اور اس کار دیش میں بار بار نہ آئیں تو ہمیں یہ دکھ کست نہیں اٹھانے پڑیں گے یہ مرنے جینے کا جو روگ لگیا ہوا ہے جیو کو اس سے برا کوئی روگ نہیں ہے جس کو ٹٹوڑ کے دیکھو گے جو جس حالات میں ہے کسی کو کسی پرکار کا دکھ ہے کسی کو کسی پرکار کا دیکھو گے تو کوئی بھی سکھی نہیں ہے سب کے سب اپنے کرم پھڑ کو بھوگنے کے لئے آتے ہیں لیکن انسان سکھ چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے سکھ سکھ کیوں چاہتا ہے یہ روز جہاں رہتی تھی وہاں سکھ کا عالم تھا وہاں آند ہی آند تھا اور یہ سکھ کی بھوگی تھی لیکن یہاں کار دیش میں آکے تو اس کو دکھ ہی دکھ مل گیا اس لئے اسے سکھ کے لئے تڑفتی ہے اس کو جب یاد آتی ہے تو اسے دنیا داری کے دکھوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہائے یہ دکھ تو برداست نہیں ہوتے بہت برے کار نے بڑا کھیل رچ دیا کہیں سنطان لگا دی کہیں اپنے بنا دیے کہیں کچھ طریقے الگ بنا دیے جس کے کارنیے سنسار کے پدارتوں کو اپنا ماننے لگ گیا اپنے پیدا کیے ہوئے جیوہوں کو اپنے ماننے لگ گیا جو کبھی ان کا ساتھ دیتے ہی نہیں ہیں ساتھ کون دیتا ہے ساتھ وہ دے گا جس کا کوئی سوارت نہیں ہے سوارتھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا لالچی کسی کا ساتھ نہیں دے گا لالچی اور سوارتھی کا اپنا سوارتھ اور لالتھ پورا ہوگا تو تمہارا ہے نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے تو سنسار میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت جو پڑتے ہیں اس میں ہم سوارتھی دی کے شوائے دوسری کوئی بات نہیں کرتے سادھ کو تم سے کوئی اپیکشہ نہیں ہے سادھ آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہے سنت ستگرو آپ کو دیتے ہیں آپ سے لیتے کچھ نہیں ہیں اور جو چیز آپ کو دیتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اگیانی پروسوں اس قیمت اور قدر کو سمجھتے اور جانتے نہیں ہیں جن کا پورولہ بھاگ اچھا نہیں ہوتا وہ سنتوں سے بھی نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کہتے ہیں تڑسی پورولہ کرم سے پچھلے کرم کے کارن نہ تو پربو کی بھگتی کر سکتا نہ سنتوں کا سنگ کر سکتا نہ جیمن کو سمار سکتا ہے آیا تھا کچھ کم کرنے کے لیے لیکن اور بھار لدہ کے جاتا ہے کرم کا یہاں سے سادھ سنگ کرنے کے لیے کہیے سادھ کی سنگ سادھ یہاں پر ایسے ویہاپاری ہیں کہ جن کی دکان میں شرف ستھ کے شوائے دوسرا کوئی سودھا نہیں ہے اس کا کوئی تول مول قیمت بھی نہیں ہے وہ باٹ ترازو بھی نہیں رکھتے ہیں ستھ کا سودھا بنا تولے دیتے ہیں لینے وڑا چاہیے ستھ کا سودھا پربو کا نام ہے اور وہ ہر مرض کی دوا ہے ہر پرکار سے اس جیو کا ہتھ کاری کلینڈ کاری لاب کاری ہے لیکن جیو نہیں سمجھتا یہ سنگ کن کا کرتا ہے یہ ان چیزوں کا سنگ کرتا ہے جو اس کو بربادی کی اور لے کے جاتے ہیں میٹھے تھگ ہیں وہ تھگیوں کی نگری میں فس گیا ہے جو تھگ ہیں وہ اس کو اپنا بناتے ہیں اپنا مانتے ہیں ترہ ترہ کے کھیل دکھاتے ہیں باتیں بناتے ہیں جبان سے کچھ بولتے ہیں دکھانے کے لئے کچھ ہے کہتے ہیں ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور جبان میں کچھ ہوتا ہے کرنی میں کچھ اور ہوتا ہے تینوں کریہ ہیں ان کی الگ ملیں گی اس لئے سنتوں کا سنگ کرو گے تو سنتوں کی تو ایک ہی کریہ ہے ستھ 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 کو نہیں مانتے ہیں ستھ کیا ہے ستھ صرف پربو کا نام ہے اور جس نے ستھ کا سودھا کیا ہے وہ آپ کو ستھ ہی دے گا ان کو یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو تو صحیح دے دیا کسی ایک کو غلط دے دیا ڈوپلیکیٹ مال نہیں ہے ایک ہی مال ہے اس لئے کئی کرساز سنگت اور بھج کیول نام نام کیا ہے گروہ کی دات ہوتی ہے یہ نام یہ نہ سمجھ لینا کہ سب کو بیٹھا کے اور بتا دیا کہ کوئی پانس نام دیتا ہے کوئی تین دیتا ہے کوئی دو دیتا ہے کوئی منتر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے الگ الگ طریقے ہیں جن کو وہ اپنے ششوں کو جو ان کے انویائی ہیں یا ان پر جو وشواس کرتے ان کو دیتے ہیں لیکن ست نام جو ہے وہ ہے روحانی درجوں کا انتر کا بھید اب یہ فوکر دھرم چل گئے جن کو خود کو پتا نہیں تمہیں کیا دے دیں گے فوکر دھرم پکر کر جو جے بوجے نہیں سبد جگت پارا پانی متھے ہاتھ کچھنا ہی اچھیر متن آلز بھارہ جن باتوں میں من مرتا تھا ان باتوں میں من نہیں گا رہا فوکر دھرم فوکر دھرم کون ہے جن میں نام نہیں کوئی کرنی نہیں کوئی گروہ کی دات نہیں کوئی بکشیس نہیں جس نے کبھی نام کو جانیا ہی نہیں کرنی کبھی کی نہیں کرم ان کے اچھے بھلے ہیں نہیں جو خود کے کرم اچھے نہیں یہ سیشوں کو کیا تیار دیں گے وہ وہ فوکر دھرم ہیں اور ان کے پاس نام کونسا نام ہوگا کونسا نام جب ہوگی اس لئے کہ نام تو الگ الگ ہیں کوئی اس کو رام کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے چیز یہ ہے کہ ناموں کا تو فیر ہے شبدوں کا فیر ہے اس میں الگ الگ ہیں ان کو کس طرح سے اس کا مطلب ہے کوئی دوسرے ناموں سے اس کو پکارتا ہے کیا ان کا کلیان نہیں ہوتا یہ من کی بھاونہ ہے نیت کھوٹی جس کی ہوتی ہے وہ کوئی لام زفو کچھ نہیں ہوتا نام آدمی کی ہردے کی صدی پر ہے اس کی پویترتہ پر ہے جب تک اس کی روح اور من آنتریک روپ سے پویتر نہیں ہے ملینتہ ہے جب تک اس کے دل میں دویس ایرشہ بھری ہے تب تک وہ کوئی بھی نام لے لو بلکل بیکار ہے تو یہ فوکٹ دھرم اگر کسی نے پکڑ دیا ہے اس کے پھر ہم کیا بن جاتے ہیں کرم کانڈی ہو جاتے ہیں میرا گروہ بڑا ہے میرا نام بڑا ہے میرا دھرم بڑا ہے اسی کو بڑا مانتے ہیں چاہے وہ اس کے کچھ بھی نہ ہو ان کے پلے لیکن پھر بھی بڑا مانتے ہیں پاکھنڈ کو دنیا مانتی ہے سچائی کو نہیں مانتی اور وہ پاکھنڈ پوزہ میں جب لگ جاتے ہیں تو تو نکتہ پنتھ چل گیا تھا اس طرح سے پنتھ چلے ہوئے ہیں دھرم ایک ہی ہے نام ایک ہی ہے یہ تو ساکھائیں ہیں ان ساکھاؤں کو بڑا ماننا نہیں منزل تو ایک ہی ہے پربو کے چرنوں میں پہنچنے کی لیکن اس کے لئے روحانی گیان پورا ہونا چاہیے وہ نام ہے جب تک اس روحانیت کے درجے شیڑھی بائی شیڑھی پرو پر صحیح گیان نہیں ہے تب تک نام کچھ نہیں ہے اندھے بنا دیئے گئی جیو اور اندھ بھگت جب ہو جاتا ہے آدمی آنکھ مچ کے اس پر بیشواس کرتا ہے درائے آ جاتا ہے جیو کو کہتے گروہ کو نہیں چھوڑ دینا نام کو نہیں چھوڑ دینا نہیں تو تمہارا بڑا اہت ہوگا بہت برا ہوگا جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا رائی گھٹے نتیل بڑھے بیدنا لکھے جو لیک جو کرم کر کے آئے وہ اس کرم کا پھڑ بنا چکے وہ اس پھڑ کو کوئی روک نہیں سکتا ملے گا وہ اگر اچھا کیا ہے تو اچھا اس کا پھڑ ملے گا برا کیا ہے تو اس کا برا پھڑ ملے گا نیکی کا پھڑ کبھی برا نہیں ہو سکتا کسٹ اٹھانے پڑتے ہیں راستے میں بعد آئیں اور شنکٹ اتنے آئیں گے پوچھونا جو اس راستے پہ چل کے دیکھے گا اس کو پتہ لگے گا لیکن جس کو گروہ کی گیان اور گروہ کی چھڑی جس کے ہاتھ میں ہے نا تو جسے پرکار سے تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہو تو گڑی کا کتہ بھوکتا ضرور ہے لیکن پاتھ نہیں سکتا پتہ ہے اس کو چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں نام روپی چھڑی ہے گروہ کی دی ہوئی تو اس انساری روپے کتے بھوکتے تو ہیں لیکن سنتوں نے یوں کہی ہے ہستی چھڑیے گیان کے اور سیز گلیچہ ڈال سوان روپ سنسار اور بھوکن دے جھک مار کہ یہ ہاتھی کی سواری ہے یہ گیان کا راستہ بھگتی کا راستہ نام کا راستہ ہاتھی کی سواری کا مطلب اونچے درجے کا کام ہے یہ جس پرکار سے کوئی ہاتھی بر سوار ہو کے چلے گڑی میں سے گزرے تو اس کو دیکھ کے کتے بھوکتے ہیں ایک تو ہاتھی ان کے لئے نیا ہو گیا کومن نہیں ہے روزانہ کوئی نہیں دیکھتا کتے دیکھ کے بھوکیں گے کیا آ گیا اور پھر آدمی اوپر بیٹھا ہوا وہ بھی الگ ہے اس کو بھی تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے یہ پارڈ نہ لیں لیکن مہا پرسوں نے کہا کہ نربے ہو کے بیٹھو اس پر جب تم نے گیان کا راستہ اپنایا ہے سچائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو پربو کی بھگتی نربے نیٹر ہو کے کرو دنیا داری کے لوگوں کی اگر باتیں سنو گے تو ہمیں ایک قدم بھی نہیں چلنے دیں گے یہ تو جھوٹ کاوی سچ بنا دیں گے رائی کا پروت بنا کے کڑا کر دیں گے قدم قدم پر ایسے وہ مورچے لگا دیں گے کہ یہ گرا وٹا جائے برے راستے پر چلو گے کوئی بولنے بڑا نہیں ہے جنہوں نے کر کے دیکھا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کتنا کٹھی نمارک ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ تو سنتوں کی آپ ان پر وہ مانو کہ آپ پر کتنی مہر کی ہے اس یوگ میں کہ خود کستس ہے کہ اسے نام کی کمائی کر کے آپ کو سستے میرے آسان طریقے سے وہ بتا دیتے ہیں نام کی کمائی اتنی سہج نہیں لیکن گھر گرستیوں کے لئے سنتوں نے اتنی صلح بڑا دی کہ آپ اس کو گھر گرستی کے سارے کام کرتے ہوئے لیکن ان کے لئے سرط رکھی گئی ہے کہ اپنے دل کا حضرہ صاف کرو دل کے درپن کی صفائی کرو دل جب تک تمہارا صاف نہیں ہے ہردے میں سچائی نہیں ہے پاپ کپٹ میں برتے ہو جھوٹ ایرشہ نندہ کرتے ہو تب تک تمہارا ہردے سدھ پویتر نہیں ہے جان سدھ پویتر نہیں وہاں پر بھوک آباس کبھی نہیں ہوتا پر بھو تو سمیم کرتے ہیں کہ مجھے اگر کھوجنا ہے تو مجھے بھکتوں کے دل میں کھوج لینا وہاں ملی اور وہ بھکتوں کے دلوں میں بیٹھے رہتے ہیں کبھی یہ سوچتے ہو وہ کسی پروت میں یا کسی گپا میں یا کسی مندر مسجد میں بیٹھے ہوں گے نہیں وہ قیدی نہیں ہے وہ کن کن میں حاضر ہیں موجود ہیں اس کا جہور جہاں چاہو وہاں دیکھ سکتے ہو اس لئے کہیے کہ سادھ سنگت کرو گے نیت پرتی کے اور جو تمہارے مند کی ملینتہ ہیں برائیاں ہیں پاپ کرم ہیں ان کو نکالتے رہو گے تو دیرے دیرے کر کے تمہارا حرد پویتر ہو جائے گا اور جو پویتر تھا کے گون ہیں وہی پربو کے گون ہیں پرماتبہ کی درستی میں کوئی برا نہیں ہے دیکھو اس کی بڑائی ہوئی دنیا میں سب لوگ ہیں تھگ چور لٹے رہے پاپی کسی کو کچھ نہیں کہتا کوئی کچھ بھی کرو لیکن سزا ملتی ہے کہ ان کو جو جیسا کرم کرتا ہے پرنام ملتا ہے جو جیسا کرم کرتا ہے وہ تو بھگتواتے ہیں کہ برا کیا تو برا بھوگ اچھا کیا تو اچھا پرابتہ کر لے پربو کا اس میں دوست نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں اگر میرے سے ملنا ہے تو میری بھکتی کرو میرے نام کی کمائی کرو میرے گنوں کو اپناو میرے جیسے بن جاؤ جیسے بوند اگر کچھڑ میں مل گی اور کچھڑ میں پڑی رہے گی تو پڑی رہے گی کچھڑ میں ہے لیکن اسی بوند کو اگر وہ بھاپ بھنکے دوبارہ سے جل کا بندو بھنکے اوس بھنکے ساگر میں جا کے گر جائے تو مل گی کہ نہیں مل گی لیکن اس کو دنیا داری کے پدارتوں کی جو ملنت لگی تھی وہ تو تیاغنی پڑی اسی پرکار سے اسے کال اور مایہ کے دیس میں جو اسے روح کو یہ پردے پڑ گئے اس پر اگران کے بھرم کے وہ جب اتر جاتے ہیں تو یہ پربو کے روح میں اسی پرکار سے رنگی جاتی ہے اور اس کو کچھ دیکھنے کی کچھ پانے کی چار نہیں رہتی اس نے جو پایا ہے وہ دوسرے کو بتا بھی نہیں سکتا بتا کیوں نہیں سکتا ہے کہ ہم ہونی چیزوں کو بتا سکتے ہیں جن کو ہماری گیانندریاں اور کرمندریاں بتا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں گیانندریاں کے دوارہ پرابتہ کر سکتے ہیں اور دوسری جو کرمندریاں ہیں ان کے دوارہ ہم اس کو بنا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ویسا ہی لیکن ان کا صرف روپ نہیں ہے روپ ان کا کوئی روپ ہی نہیں ہے مہابرسوں نے فرمایا بڑی بڑی بات کی لیکن باتوں کو سمجھنے میں بڑی پریشانی سامنے آتی ہیں لیکن سمجھنے کے راستے پر جب چل پڑو گے وہ تمہارے لئے آسان ہو جائیں گے سگڑی سرشتی کے پانچ شکدار رام بغت کے پانی ہار جگت پاس سے لیتے دان رام بغت کو کرے پر نام سگڑی سرشتی کے پانچ شکدار پانچ شکاری ہیں پوری سرشتی کے وہ پانچ شکاری کام کرود لوگ مہمکار ہیں سگڑی سرشتی کے پانچ سکتار رام بھگت کے پانی آر جو رام کے بھگت ہیں ان کے سامنے وہ پانی بھرتے ہیں کیوں بھرتے ہیں کہ کام کو ہم چھوٹے مائنے میں لیتے ہیں کام تو کوئی بھی کرم کرنا کام ہے چھوٹی مائن کام واسنہ کو کام نہ ماننا کام کام سب کوئی کہیں کام نچین یا کوئے جتنی من کی کلپنا کام کا حویث ہوئی جتنی کلپنا ہے ہمارے من میں اٹھتی ہیں سبھی کام ہیں لیکن ان کلپناوں میں اگر تم نے پربو کے نام کا چنتن ہے تمہارا اور وہی کام نہ کیے تو وہ کام برا نہیں تمہارے لئے کیا ہوگئے رام بھگت کے پانی آر ہے اگر بھگت کام نہیں کرے گا کونسا کام نام کے سومن کرنے کا دھیان لگانے کا شبد کے سننے کا اپنے سدھ چت کرنے کا برائیوں کو تیاغنے کا اچھائیوں کو وہ اپنا نہیں کرے گا تو وہ کام اس کا دوسمن ہو جاتا ہے اگر اس نے ان اچھائیوں کو اپنا لیا ہے تو وہی کام اس کے صحیحی بن جاتا ہے اس کے کہے میں کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے من اپنی مرضی سے کام کرے گا تو لے ڈوبے گا تمہیں کیونکہ کال کا ایجنٹ ہے لیکن وہی من اگر گرو دوارے سے تمہیں گیان ملے گا تو وہ گرمکتہ کا گیان ہوگا گرمکتہ کا گیان تیار دیتا ہے منمکتہ کا گیان مار دیتا ہے منمکتہ جیو کو مارتی ہے جو من کے کہے میں چلتا ہے وہ منمک ہے جو گروہ کے آگے میں برتا ہے وہ گرمک ہے کیونکہ گروہ تو تیارنے والی بات بتاتا ہے اس لیے ایک کام کرود ہے اسی طرح سے کرود اگر کسی بات بات پر کرود کرتے ہو کرود تو جڑا دیتا ہے اگر نہیں کا روپ ہے کرنے والے کو جڑا دیتا ہے زبان سے بولو گے اس کو جڑا دے گا کسی کرمیندری کے دورہ کسی کو مار دیو گے کرود میں آگے اور وہ مر گیا تو بہت بڑا پاپ کما لیتے ہو لیکن وہی کرود اگر کنٹرول کے ساتھ تم کسی کے ہتھ کے لیے کرتے ہو کسی بھلائی کے لیے کرتے ہو کسی کے صدار کے لیے کرتے ہو کسی کا جیون بنانے کے لیے کرود کرتے ہو کرود وہ بھی ہے لیکن وہ کسی کا صدار کرتا ہے جیون بنانتا ہے تو وہ کرود اس کا پانی ہار ہو گیا اس کا گلام ہو گیا وہ داس ہو گیا اس کے کہیں انسار کرتا ہے کرود اگر ہم نے کسی لالت کے لیے سوارت کے لیے ایک لالچی آدمی کوئی ٹھگ لوٹے رہا لوٹ کے لیے جاتا ہے کسی کو مار دیتا ہے وہ کرود برا ہے لیکن کرودی صحبہ پاپ ہے اور وہی کرود اگر کسی کے صدار کے لیے ہے تو وہی اس کا ہتکاری بن جاتا ہے لوگ لوگ کرتے ہو لوگ سب کرتے ہو سنساری پدارتوں کا لوگ کرتے ہو ان کو اکٹھا کرتے ہو سنگرہ کرتے ہو سنگرہ کرنے میں گلت صحیح کچھ نہیں دیکھتے جھوٹ ساج کچھ نہیں دیکھتے سنگرہ کرنے والے کو لالس پڑ جاتا ہے لالچی ہو جاتا ہے لالچی آدمی نہیں دیکھتا پاپ پونہ نہیں دیکھتا بھلا برا نہیں دیکھتا وہ تو بس اپنے سوارت میں لگ جاتا ہے تو کیا ہوگا دکھ دائی ہوگا لیکن لوگ اگر کرتے ہو تم تم کہتے ہو بزن آج میں آدھا گھنٹہ کرتا ہوں لیکن آگے سے میں اور بھی ٹائم بڑھاؤں گا کہ نام کا سومن اور زیادہ کروں اور دن پرتی دن اس کو بڑھاتے جاؤ کہ نام کا اگر لوگ کرتے ہو دھیان کرنے کا لوگ کرتے ہو تو وہی لوگ تمہارے لئے ہتھکاری ہے تمہارے لئے وہی تمہارا سیوک بن جاتا ہے تمہارے ہتھکی بات کرتا ہے برا نہیں ہے تمہارے لئے اسی پرکار سے اگلی بھی انکار بھی ہی ہے انکار تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہمیں گروہ بھکتی کرنے کا افسر ملا ہے اور ہم جو ہے بڑے اتمنان سے پروکی آگیا میں چلتے ہیں اور نام بھکتی کرتے ہیں اور اپنے جیون کو سفل کریں گے یہ کر کے وہ اور میں نے سب برائیوں کو تیار دیا یہ انکار کرنا برا نہیں ہے انکار وہ برا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو طاقتور مانتا ہے دھنوان مانتا ہے بلوان مانتا ہے وہ غلط ہے پروکی بھکتی کے اندر تو دین ہین بل ہین گن ہین ماننا چاہیے اپنے آپ کو اسی لئے بار بار سنگتی میں سنتے ہوگے سبدوں میں سنتے ہوگے کہ بلیہاری گروہ دیو کی جن دیا بھرم گڑ توڑ بلیہاری گروہ کے سامنے آئے اپنے سارے بلوں کو ہار جاؤں میں سریر کے بل کو بدھی بل کو دھن بل کو دنیا کے بل کو پد کے بل کو سب بھول جاؤں بھکتوں کے اندر سب سمان ہیں یہاں بڑے سے بڑے دھنوان بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے اونچے پدوں والے بیٹھے ہوں گے پولیس کے افسر ہوں گے آرمی کے ہوں گے جج وکیل بھی بیٹھے ہوں گے لیکن یہاں آکے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سمان ہیں ہم سب سمان ہیں یہ بل ہار جانا چاہیے پربو کی بھکتی کرتے ہوئے وہ انکار نہیں رہے گا وہاں جا کے جو بل ہار جاتا ہے وہ انکار نہیں ہے اس کو انکار ہو تو ایک ہی چیز کا ہو کہ میں نے ان چیزوں کو تلانزلی دیکھیں ایک پربو کی بھکتی کو اپنایا ہے اور وہی میرے لیے میرا کلیان ہے اس لئے کہیں کہ سگڑی سرچی کے پانچ شکتہ رام بھگت کے پانی ہار جگت پاس سے لیتے دان وہ جگت اور دنیا داری کے لوگ ہیں ان سے تو چھین لیتے ہیں اور وہ بھکتوں کو دان کے روپ میں پردان کرتے ہیں بھکتوں کو کسٹ اور دکھ نہیں ہونے دیتے وہ ان کے لیے تو سیوے کر نوکر بن کے کام کرتے ہیں لیکن انسان کی بدھی کچھ ایسی ہے نہیں مانتا روزانہ سنتے ہو کہ بیڑی شیگر ڈپان تماکوں نشوں سے کچھ مکتی ملی ہے لیکن نام بھکتی میں ابھی کچھے ہو نام بھکتی تمہاری اس دن پر گھٹ ہوگی جس دن تمہارا پریم ہی لوڑے مارے گا یہ پریمہ بھکتی ہے جس کے دل میں پریم نہیں ہے وہ بھکتی نہیں کرتا اس کے دل میں کچھ اور ہے من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے کہے کہ کسلات ہاتھ دیپ لکھوے پڑے یہ من سب باتوں کو جانتا ہے اور جانتے ہوئے بھی برائیاں کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کپٹ کرتا ہے ایسے رکھتا ہے من جانت سب بات جانت ہی اوگن کرے پھر کہے کہ کسلات بھلائی کہاں ہے پھر وہ تو ایسا ہے کوئی ہاتھ میں دیپک لے کے تو چلتا ہے لیکن پڑتا کوئے میں ہے حدیٰ کیا ہوا دیپک رکھنے کا دیپک راستہ دکھاتا ہے دیپک پرکاس کرتا ہے ارے ایسی پرکار سے گروہ کا اجنان آپ کے لئے دیپک کا کام کرتا ہے راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے تمہارے اجنان کو مٹاتا ہے تمہیں گروہ کا نام لے آئے پھر کوئے میں پڑتے ہو تو کسل کہاں سے ہے بھائی اس لئے ہر انسان کو سوچنا چاہیے میں نے کہا کہ انسان بنو بے سے گب سر نہ بنو کوئی بات نہیں لیکن اگر نیک انسان بن گے تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چاہ گئی چنتہ مٹیر منو آبے پرواز جن کو کچھو نہ چاہیے وہ سوہن کے شاہ جس کی چاہ اور چنتہیں مٹی جاتی ہیں وہ سہنچیاں کے سہنچیاں ہیں ہم تو کرتا بن کے کام کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں میرے بینا یہ نہیں ہوتا غلط بات ہے کرتا اور ہی کوئی ہے کرتا کون ہے وہ مالک ہے اس کے شواہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے انسان کے اگر کرنی سے کام چلیتے ہیں تو کسی کو جنے بھی نہیں دے گا ایک پل کے لیے بھی نہیں جنے دے گا اس لئے یہ سوارت ہمارے اندر سوارت کی پراتھوکتہ ہمیں بیکار کر بنا دیتی ہے یہ ہمیں نیچی گتی میں لے جاتی ہے تمہیں دھرم سے گرا دے گی گروہ سے گرا دے گی سماد سے گرا دے گی تمہارے اپنے سطر سے بھی گرا دے گی لالت اور سوارت جس من سما جاتا ہے اس آدمی کے لیے دوسری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی اس کا سوارت اس کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور وہی اس کو برباد کرتا ہے اسی لئے تو سنتوں نے کہی ہے کہ یہ ویادیاں ہیں یہ بیماریاں ہیں یہ وشے ہیں اور کہا ہے کہ اسی کا کلیان ہوتا ہے وشین سے جو رہے اداسہ پرمارت کی جا مناشہ دھن سمطان پریتن جا کے خوجت پرت سادھ گروہ جا کے جو وشیوں سے اداس ہو جائے پرمارت کیا ہے دھگتی پر اپکار دوسرے کا ہیتھ ہے سوارت اپنا ہیتھ ہے لیکن پرمارت اس جیو کا ہیتھ ہے تن کے لئے کام کرتے ہو من کے لئے کام کرتے ہو روح کے لئے کیا کام کرتے ہو بتاؤ سریر کو وہ مٹی کا ہے یہ پتلہ ہے لیکن جو اس میں سکتی ہے اس سکتی کو اس کے لئے کیا کام کیا ہم اس کے لئے جو کام ہو اور روحانی دولت ہے وہ پرمارت ہے اور وہ نام کی کمائی اس کی سکتی اور طاقت ہے وہی اس کی کھراک ہے اگر روحانی کھراک جس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو باری سریر کی سکتی کی ضرورت نہیں رہتی باری پدار سریر کے لئے ہیں ادھر ادھر کی باتیں من کے لئے ہیں چنٹن جو کرتے ہو چنٹن بھلا تب ہی ہوگا جب آپ کی سنگتی سائی ہوگی نقشتر سے پڑھنے والی بوند تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن جیسی جس کی سنگتی کرتی ہے وہ ویسا ہی بن جاتی ہے قدلی شیپ بھجنگ مکہ سوانتی ایک گن تین جا کی جیسی سنگتی رویسا ہی پڑھ دین سوانتی ایک ہے وہ لیکن جیسی جس کی سنگتی کری وہ ویسی ہی ہوگئے سنگتی انسان کو سنگتی گن اپزے کو سنگت سے گن جا سنگت سے گن اپزتے ہیں گن کی کھان کون ہے ساد سنگت درگن کی کھان کون ہے کسنگ اس لیے کسنگت اج کے سنگ کرو جو یہ سنسار جو کازل کی کوٹڑی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اس میں کوئی نہ کوئی داگ لگنے کا ڈر لگیا ہی رہتا ہے بچنا بڑا کٹھن ہے لیکن اسے جیو کی تو وہ حالت ہے کہ جسے پرکار سے چکی میں جب اناز پیچھنے کے لیے ڈالتے ہیں سارے کے سارے دونوں پارٹوں کے بیچ میں پیچھ جاتے ہیں پرنتو جس کو وہ مالک بچانا جاتا ہے وہ کلے کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے اس کو دونوں پارٹ نہیں پیچھ سکتے باقی سابی ناز چکی میں پیچھ جاور نہ کرو گی تو ابھی لوگوں کی درستی میں اچھے رہو گے اور لیکن دوستوں کا سنگ کرو گے تو تم لاکھ اچھے ہو گے تو بھی لوگوں کی نظر میں برے بن جاؤ گے کیونکہ وہ یہاں ایک داگ لگئی لگئی ٹال نہیں ہوتی بچنا بڑا کٹھن ہے اس لئے کہیے کہ بھکتی کرو تو گرو کی کرنا اور ہمارے کے سبت گرو سے لینا بھکتی کرو تو گرو کی کرنا گرو کی بھکتی کیا ہے گرو کی آگیا میں چلنا گرو کی شکشہ کو ماننا گرو کیا کہتے ہیں گرو تمہارے ہت کی بات کہتے ہیں گرو کہتے ہیں تمہارا ہت اس میں ہوگا ترور سرور سنت جن چوتھے برسے میں پرمارت کے کارنے یہ چاروں دھاریں دے ان کا کون سا لالچ ہے ترور اپنے آپ پھڑوں کو نہیں بخشتا ہے دوسروں کے لئے پھڑ پیدا کرتا ہے اور خوبی دیکھو خوبی دیکھو کہ بندے نانوں رک چنگیرہ جڑا لگ پوے بن لائیوں گھیما کھائیں تو پھڑ کھوائیں فرق نہ کردہ چھائیں ارے انسان تیرے سے تو وہ بیری اچھی ہے جس کو پتھر مال کے بیر دیتے ہیں وہ پھڑ دیتا ہے پتھر مارتے ہیں تو بھی اور اس کی چھائیں میں بیٹھتے ہیں فرق نہیں کرتا کوئی بھی اس کی چھائیں میں بیٹھو سنت بھی اسی لئے پرہت کے کارن یہاں آتے ہیں سنسار میں ترور بھی اسی پرکار سے اپنے پھڑ خود نہیں کھاتا دوسروں کو دے دیتا ہے پھڑوں کو پیدا کرتا ہے پکاتا ہے دوسروں کے لئے کر دیتا ہے پرہت ہے یہ سرور سرور کبھی اپنا پانی نہیں پیتا ہے جیو زند اپس اپس اپسی دوسرے جیووں کو اپنا پانی دیتا ہے سنت زند اور سنت لوگ بھی انہی کی طرح سے دنیا داروں کے کلیان کے لئے ان کے ہت کے لئے ان کی بھلائی کے لئے ان کے جیوان کو سمالنے کے لئے اور ان کو ان برائیوں چھٹا کے ان کے نجھ دیش میں بھیجنے کا پربند کرتے ہیں ان کا کوئی سوارت نہیں ہے لیکن نادان اور کمبودی کے لوگ تو سوچتے ہیں کہ شاید وہ اپنے لئے کر رہے تو کہیں گے کہ نہ آئندہ کے لئے میں تیرے ستھنگ میں ہی نہیں ہوں گا ارے ستھنگ کس کا ہے یہ وہ تو تیرا کام ہے تو آ تو آ نہ آ تو نہ نہ میں تیرا نام بھی چھوڑ دیوں گا چھوڑ دے مہارجیوں کی سمیہ کی بات ہے ایک ڈاکٹر تھا پہلے بھی یہ بات آئی ہوگی تھا وہ برا نام ماننا کوئی ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوں گے یہ کرتے کرتے ان کے دماغ میں بھی اثر آ جاتا ہے تو کیا کیا مہارجیوں کو اچھا بانتا تھا اپنے آپ نام لے لیا کچھ دن کے بعد میں کچھ گلتیاں سلطیاں ہوئی ہوں گی گراہ کانے کم ہوگئے یہ ہوگیا وہ ہوگیا تو چھتھی لکھ کے بھیجی چھتھیوں کے جواب میں ہی دیا کرتا میں اپنی طرف سے ہی دے دیتا پوچھتا ہی نہیں تھا دی بات تو تو چھتھی میں آئے لکھے کہ میں نے آپ سے نام لیا تھا آپ کا نام لے کے میں تو برباد ہو گیا میں آج سے نام بھی چھوڑتا ہوں رہاں چھتھی میں بھی نہیں ہوں گا اب یہ دیکھو دنیا داروں کے تو قام یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں شاید آپ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ستھتھ میں میرے لیے آئے میرے لیے کوئی نہیں آیا کبھی سوچتے ہیں آپ اپنے لیے آئے ہو میرا کوئی ہتنے ہی ہے آوگے تو تمہارا بھلا ہے نہ آوگے تو بھی تمہارا بھلا ہے میری عور سے تو لیکن تم جیسا کرم کرو گے پھر تو بیسا ہی بنائے گا اس لیے سنت دوسروں کے بھلائی کے لیے اپنا سمیں لگاتے ہیں اپنا پورسلا کے سنت دوسروں کو ان کے دکھ درج سے پیڑا سے نیورتی دلا کے شانتی پردان کرتے ہیں اور چوتھا کیا کیا میں برسات برسات نہیں دیکھتی یہ امیر آدمی کا کھیت ہے یہ گریب آدمی کا کھیت ہے یہاں بارس کروں یہاں نہیں کروں اس سے پردہ کر لوں اس کے سامنے بولوں اس کو کہوں نہیں وہ سب کے لیے سمان ہے اس لیے یہ چاروں چیزیں ہیں مہاپرسوں نے فرمائی ہیں یہ پرہت اور پرمارت کا کام کرتی ہیں جب سنتوں کے پاس جاتے ہو تو یہ سوچ کے جایا کرو کہ مجھے کچھ نہ کچھ لینا چاہیے اور سنتوں کا بچن میں بتاؤں وہ ہر یوگ میں ستے ہوتا ہے یہ پلے گانٹ لگا لے نا جھوٹ نہیں ہوگا سنت کی بانی جھوٹی ہو تو بھی سچی کر کے جانی کیوں مِتھے بات تو وہ کرتا ہے جس میں لالچ ہو سوارت ہو جس کا ہت ہو جب سنت کا کوئی اس میں ہت نہیں ہے لالچ نہیں ہے سوارت نہیں ہے جو دوسرے کی ہت کی بات کرتا ہے تو مِتھا کیسے ہو سکتی ہے اس لیے سنت کہتے ہیں ہم سودہ اگر آئے رہے جگ متنا ناٹ ہے اور یہ سودہ شرک کے ساتھ ملنے والا ہے جو آپ کو فری میں ملتا ہے اتنا سستہ ملتا ہے یہ ایسے نہیں ملتا یہ تو جمانہ ایسا آگیا پرانے جمانے میں لوگ کھوزتے 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 کتنے کسٹ تھے اپنے محراجیوں کی جیم نہیں دیکھو گئے جگہ جگہ ٹھوکر کھائی سے نام کی کھوز کے لیے اور وہ جب مل گیا تو انہوں نے ہمارے لیے کتنا سلب کر دیا یہ سنتوں کے لکشن ہوتے ہیں اتنی کٹھنائی سے اتنے دنیا چھاننے کے بعد میں وہ امول چیز لیا کے ہمارے لیے کتنا سستہ لگا دیا اب اس نام کی دکان بھی ملتا ہے پھٹا پھٹ کوئی بھی لے لو جو لے کے آئے تھے ان سے پوچھ کے دیکھو کتنا مہگا تھا اس لیے بھائی اپنے جیون کو اچھا اور سچا بناو برائیوں سے دور رکھو اچھے گنوں کو اپناو کوئی نہیں باد آئیں آتی ہیں آئیں گی باد آئیں آئیں گی چلنا سیکھو گے تو ٹھوکر لگیں گی گروہ بھی گے ٹھوکر لگ کے سمڑ جانا اٹھا کرو اور اٹھ کے واپس نہیں چل دیتے آگے کے لیے منجل کی طرف اگر نشانہ ہے تو آگے بڑھو اور آگے بڑھنے والے جو حیمت کرتے ہیں حیمت مرد مددے خدا ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ایسیران دیر سنگھ ہیں کرکشترہ سے تو انہوں نے بلے شاہ کی ایک ساکھی کے ایک لائن لے کے اپنے جیون کی کہانی لکھی تھی میں نے موٹا موٹی پڑھی وہ تو ان میں انہوں نے لکھا تھا بلے شاہ نے لکھا ہے کہ اس دی قدرت نالوں بندے پانی تے چل دے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ بلے شاہ نے تو لکھا ہے کہ پانی اوپ تے چل دے دیکھے بلہا کوئی مشکل بات نہیں ہے پانی کے جھائز میں بیٹھ جاؤ پانی اوپر چل دے دیکھ لیے ہم نے بلہا پانی اوپر چل دے نہیں ہم نے تو ہوا میں چل دے دیکھے ہوای جھائز میں بیٹھ جاؤ ہوا میں چل پڑے لیکن رندیر سنگھ کو بتاؤں میں کہ پانی اوپر چلنے والے کسی کا سہارہ لے کے نہیں چلے وہ پانی پر جو چلے ہیں وہ پیروں سے چلتے چلے گئے جیسے زمین پر چلتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اونچا اٹھا لیا اور ہوا میں چلنے والے بھی اسی پر کاہر سے لیکن وہ چیزیں کچھ نہیں لیکن سنتوں نے دنیا داروں کو سمجھانے کے لیے اور کہنے کے لیے کہیں کہ مشکل سے مشکل چیزیں بھی جو پربو کی بھگتی کرتا ہے اس کی جب مہر پھٹتی ہے وہ اتنی آسان کر دیتا ہے مشکل ہے پانی پر نہیں چل سکتا آدمی جستی نہیں ہے ہمیں بعد کیسے چلے گا ہوا میں نہیں اڑ سکتا یہ تو ویجیان کی خوز ہے کہ ان کے کارن انسان نے یہ سادن بڑھا لیے لیکن وہ اڑنا وہ چلنا کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو بھی اس قدرت کی شکتی سے انسان ایس سمبھاو کو بھی سمبھاو کرسکتا ہے جو زمالے کی لڑ پھٹ لیتا ہے جو اس کی سرنے ہو جاتا ہے جو سرنہ گتہ جب ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام مالک اس کا اپنا آپ کرتا ہے تم کسی کے بھی سرنے ہو جاؤ چھوٹا سا بچہ ماں کی سرنے ہوتا ہے کہتا ہے دودھ پلا دے روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے دودھ پیے گا پھر روتا ہے ماں سمجھ جاتی ہے پیساب کرے گا پھر کبھی روتا ہے تو سوچتی ہے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا نا اس نے بچے نے تو نہیں بتایا لیکن بچہ سرناغت ہے ماں کے ماں اس کا حق ہر درد پیڑا اس کی ضرورت کو سمجھتی ہے یہ جیو بھی گروہ کے لیے بھی ایسے ہی ہیں گروہ بھی ان کی پیڑا کو جب سمجھے گا جب وہ ان کی سرناغت ہوں گے لیکن اپنی بدھی اپنی چالاکی اپنی جب خود کی مہربانی خود بھی جب کرنی شروع کر دے گا تو وہ کیا سمجھے گا بھائی وہ تو جب سمجھے گا نا جب اس کے ہو گئے ملیشہ کہتے ہیں آپ سماری میں ملیا اور میں ملیا سکھ ہوئی اپنے آپ کو سماری میں مل جاؤں گا پربو کہتا ہے آپ سمارے میں ملیا اور میں ملیا سکھ ہوئی جو تو میرا ہو رہے تو سب کچھ تیرا ہوئی تو اگر میرا ہو جائے گا تو سارا کا سارا سب کچھ تیرا ہو جائے گا لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں ہم اپنے ہی بنے رہتے ہیں اپنے کیوں بنے رہتے ہیں کہ جب تک انسان جب تک انسان کی ضرورت ہوتی ہے تب تک انسان تڑپتا ہے ضرورت پوری ہونے کے بعد انہیں یہ مایہ کا کھلہ بھول جاتا ہے سمجھ گئے اس لئے چیتان کے لئے سمتوں نے کہی اگت میں متنا رے بو اے سوڑ لگیں گی تیرے متنا رے بو اے سوڑ جو تو کو کوئی کانٹا بو اے رے جو تو کو کوئی کانٹا بو اے تو کو کوئی کانٹا بو اے سوڑ لگیں گی تیرے متنا رے بو اے سوڑ لگیں گی تیرے متنا رے بو اے سوڑ یہ مت جان ہی ساوڑ نہیں ہے یہ مت جان ہی ساوڑ نہیں ہے لکھا پیا زور موڑ یا گت میں متنا رے بو اے سوڑ یا گت میں متنا رے بو اے سوڑ یا گت میں متنا رے بو اے سوڑ کہہ کبیر کوئی کوئی چھت ہے کہہ کبیر کوئی کوئی چھت ہے گیل پڑی ہے بھول اے گت میں متنا رے بو اے سوڑ لگیں گی تیرے متنا رے بو اے سوڑ ہمیں سار لے لینا چاہیے کتنی کمال کی بات کہی ہے کسی کے راستے میں کانٹے نہ بہو گے کسی کو دکھ پیڑا نہ دو دو گے تو تمہیں بھوت ہوگا دوسرے کو دیتے ہو وہ دکھ پاتا ہے تمہارے سے سہم نہیں ہوگا کیونکہ بیاز اور مور دونوں مل کے آئیں گے تو بہت کٹھن ہوگا اس لیے نیک کام کیا کرو نیکی کے راستے پر چلا کرو اور نیک اور نیکی جب اپنا ہوگے جب آپ نام کا سومن کرو گے لاکھ کام چھوڑ کے نام کا سومن کیا کرو لاکھ کام چھوڑ کے سومن کیا کرو ایک لڑکی کا ایک دن فون آیا میسیج آیا پڑھتی ہے نرسنگ کا کورس کرتی ہے گوہٹی میں کہنے لگی جی میں جب کام کرتی ہوں تب تو نہیں ہو پاتا سومن بھول جاتی ہوں یہ ہے سچے وقت کہ اس کو یہ پیڑا ہے کہ میں کام کرتے وقت تو سومن نہیں کر پاتی کیونکہ یوں کہئے ہیں کہ اُٹھت بیٹھت سووت جاگت نام کہنا نقصد بھہت اس کے کام کہ اُٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نام کو سومن کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام چھوڑ کے کرو نہیں سومن تو من سے ہوتا ہے سومن کرتے کرتے جب یہ پکا ہو جائے گا تو تمہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی وہی تمہارا جاپ اجزپہ بڑھ کے ہمیشہ ہوتا رہے گا وہی سانس سانس میں سمر آ جائے گا جس کو قبیل صاحب کہتے ہیں سانس سانس میں نام سمر ورثہ سانس نہ کھوئے کیا جانے ہی سانس کا آون ہو نہ ہوئے سانس سانس میں نام سمرنے کا مطلب پھر تو کام کرو گے کام ہتھوں سے کرتے ہو شریر سے کرتے ہو نام من سے جپیا جاتا ہے من آدمی کا کام شریر کام میں لگا رہے من نام میں لگا رہے لگانے کی مطلب ہو یا نہ ہو لیکن تمہیں چنتاں ضرور ہونا چاہیے نام تمہارے دماغ میں ہمیشہ رہنا چاہیے جب نام تمہارے من میں ہمیشہ رہے گا وہ تمہارے لئے کبس کا کام کرے گا کوئی بھی تمہارے اوپر آپ پر تائے گی دیکھتے ہی دیکھتے اپنے آپ سرزا دے گا کوئی بھی پیڑا درد ہوگا اس کو وہ اپنے آپ اگر بہت زیادہ بھوگنا ہوگا اس کو بہت کم میں بھوگا دے گا کیونکہ اس نام سے تو ساری برائیاں سب پاپ اور ساری جو ورودی سکتیاں ہیں وہ اس سے ڈھڑتی ہیں اور اس سے ہماری ساتھ دینے والی سکتیاں ہیں جو ہماری ہتھکاری ہیں وہ پربل ہوتی چلی جاتی ہیں اور نیگٹیویٹی ختم ہوتی ہے اس لئے بھائیوں جو نام آپ کو ملا ہے ہمیشہ اس نام کو یاد رکھو اس کا سومن کیا کرو اور لوب اور لالت سیئے کیا کرو کہ مجھے جندگی جو جو بیٹی جاتی ہے پل پل کر کے گزر رہی ہے اسی پرکار سے ہمیں اس نام کا سومن کرنا چنتن کرنا زیادہ کر دینا چاہئے کیونکہ بھروسہ نہیں ہے کب اس کا سندیشہ آ جائے اور کب وہ بلالے تو اس کے بلانے سے پہلے کم سے کم راستے کے لئے منجل کے لئے کچھ تو اپنا تیار کر لے کے دکھ نہیں ہوگا سب کو بہت بہت آثیرواد رادا بہت آثیرواد